بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے بنانے جاریوں گلوٹن فری پراتھے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں انہیں بنانے کے لیے کن کنی چیزوں بھی ضرورت ہوتی ہے پراتھے بنانے کے لیے سب سے پہلے آدھا کپ چاول لیے انہیں میں نے اچھے سے صاف کر کے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو کے رکھ دیے ایک در میں نے سائز کا ٹماٹر اسی چھوٹا چھوٹا کٹ لیے پیاز اور تھوڑا سہرہ پو دینا ایک کپ وائلڈ آلو اور انہیں میں نے اچھی طرح میش کر لیے انڈے دو ادھا سوپ مرچ اور نمک ایک ایک چمچ کالی مرچ آدھی چمچ تلنے کے لیے کوکنگ آئل سب سے پہلے بلینڈر چار میں بھیگے وچاور ڈالیں ان میں قدرے پانی ہونا ضروری ہے تاکہ مکس ہونے میں مشکل نہ ہو چاولوں کو اچھے سے بلینڈ کر لیے اس کا ٹیکسچر ایسے کریمی ہونا چاہیے اب اس میں دو انڈے شامل کریں اور انہیں بھی اچھی طرح مکس کر لیں انڈے مکس ہو چکی ہیں اب اس میں سرخ مرچ کالی مرچ اور نمک ڈال کے انہیں بھی اچھی طرح مکس کریں اب بالو ڈالیں اور انہیں بھی اچھی طرح مکس کریں آلو اگر صحیح طرح مکس نہ ہو تو میشر کی مدد سے اچھی طرح میش کر لیں تاکہ تمام بیٹر اچھے سے تیار ہو سکے آلو اچھے سے میش ہو چکے ہیں اب اس میں ٹماٹر ہری پیاز تھوڑا سا کو دینا اور ہرا دھنیا ڈال کے انہیں بھی اچھی طرح مکس کریں بیٹر اچھے سے تیار ہو چک ہے اب پراتھے بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک پین میں بریشتی میں سے تھوڑا سا آئل لکا لیں اب چمچ یا چھوٹے کپ کی مدد سے بیٹر پین میں ڈالیں اور اسے ایک سے دو منٹ کے لیے ہلکی آنچ میں پکائیں کناروں سے چیک کریں نیچے سے پک چکے آپ اسے پلٹ دیں پراتھوں کی دونوں سائٹ پہ بریشتی میں سے آئل لگا لیں یاد رہے کہ آنچ بدستور ہلکی ہونی تیئے تاکہ پراتھے جل نہ جائیں ایک پراتھا الحمدللہ بہت اچھا پیار ہوئے اب ایک اور بنانا چکھاتیوں آپ کو ایسے ہی چمچ کی بلد سے میں نے دو چمچ پیٹر ڈالا ہے اسے تقریباً دو سے دھائی منٹ پکائے اب پلٹ دیئے پراتھے کے دونوں سائٹ پہ اچھے سے آئل لن کریں جب دونوں سائٹ سے پک جے تو اسے اتار لیں الحمدللہ سارے پراتھے تیار ہو چکے ہیں آپ انہیں مکھن اور اچھار کے ساتھ پیسٹ کریں چاہیں تو ساتھ چائے بھی لے لیں آپ انہیں گھر پہ تیار کریں یقین ان یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں اللہ حافظ